اللہ تعالیٰ و موسیقی على رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ و موسیقی اللہ تعالیٰ و موسیقی اللہ تعالیٰ و موسیقی اللہ تعالیٰ و موسیقی اللہ تعالیٰ 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 ہیں جیسے ان جیسے تاجیروں کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ایسے مقفاز کرام کے جو قرآن کو چھوڑ چکے ہوں گے اور بھول گئے ہوں گے قیامت کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی بابر ہونے کے حالت میں اکھائے گا ان کے ہاتھ بھی جھڑ گئے ہوں گے لوگ پچھیں کہ فریشتوں کو یہ کون لوگ ہیں فریشتے کہیں گے یہ وہ خافی سے قرآن ہیں کہ جنہوں نے قرآن محمد کی تھی دنیا کے اندر لیکن حفظ کو مکمل کرنے کے بعد قرآن کو چھوڑ دیا تھا یہاں تک کہ وہ قرآن کو بھول گئے آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شکل کے تر پکھایا ہے کہ یہ عواص باقتہ لگ رہے ہیں اور یہ پاگرم جیسی حرکت کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ اور ان کی کندریاں گل ہوئی ہیں اس پر ہم جب کبھی اپنے بچوں کو خافی جن قرآن بنائے تو بنانے کے بعد آزاد نہ چھوڑ دیں کتنے بچے زائے ہو جاتے ہیں نہ ایدھر کے رہتے ہیں نہ اُنہر کے رہتے ہیں نہ ایدھر کے رہتے ہیں نہ اسکول کے قابل رہتے ہیں اور نہ تو اُنہر کے قابل رہتے ہیں نہ کسی بندے کے قابل رہتے ہیں جس لئے کہ ہمارے آپ اوروں کے اندر زیادہ کے آپ اس بن گیاں تو بس روپ کوت بکتہ نہیں بل گیا آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بگرتا بچہ بگرتا ہے قرآن کو سارے کر دیتا ہے کبھی تو شریف بن جاتا ہے اور آگے چل کر کے بڑی بڑی شرارتے کرنے رکھتا ہے اس لئے کہ جیسا آدمی ہوتا ہے ویسا ہی شیطان اس کے اوپر شتم بڑے کو مسلطت کرتا ہے نور پڑے آدمی ہوتا ہے تو ایبلیس کہتا ہے کہ تم نپٹ لو ایک بڑا پڑا نکہ ہوتا ہے تو ایبلیس سلیکٹ کرتا ہے کہ کون اس کے قابل ہیں اسی کو بھیج دیتا ہے اور وہ اس قسم کا ہوتا ہے تو خود ہی چلا جاتا ہے کہ میں ہی جاتا ہوں اس کے بعد اور میں اس کو شرارتیں سجاتا ہوں پھر وہ خود آ جاتا ہے اور اس شریر کو شرارتیں سجاتا ہوں اس میں میرے بھائیوں اپنے بچوں کو جب سب ہی بھی ہمز کے انظر رکھو سب سے پہلے پستاس کو پوچھو کہ میرا یہ بچہ چلے گا کہ نہیں میں کتنی ہی جمعوں پر انتہان لینے کے لیے گیا کہ کچھ بچے ایسے بھی مجھ کو نظر آئے کہ وہ پڑے ہیں ہمز لیکن ہم کو اندر دیکھ کر نہیں آ رہا اندر دیکھ کر نہیں آ رہا پھر استاس کو کچھ سے بچہ رہے کہ ہم کیا کریں ان کے والد ہیں پرسٹ کو مجبور کر دیں اور وہ ان کو کرتے ہیں تو پھر ہم کو ان کو ایک سائر میں بھی بٹھا دینا پڑتا ہے کہ جب کچھ نہ صحیح تو اندر دیکھ کر دیں لیکن اس کے اوپر تو لیبر کرتا ہے ہمیں کی عرض پڑھ رہا ہے ماباپ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حافظ قرآن بندہ آئیں یہ غلطی سب سے پہلے ماباپ کی ہیں بچے کی گلتے نہیں ماباپ کی گلتے ہیں ہمارے بچے کو ہپ سمجھ داخلہ دینے سے پہلے ہم پہلے جہاں اس نے ناظرہ پڑھا ہے یا پوچھے کہ یہ پیرا بچہ ہپ سمجھ چلتا ہے یا نہیں چلتا باقی قیامت کے دن بدترین عذابیں اس کا سب سے بدترین اگر افضت کیا ہے اور اس کو یاد رکھے گیا ہے اس کو کون سا سب سے بڑا انام دیا جائے گا تو وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ نہیں حدیث کے اندر بھی تذکرہ نہیں جب کہہا کہ حدیر نے فرمایا کہ اس کے ماباک کو چولہ میں رات تر چاند ہوتا ہے اس سے بھی بڑا خوبصورت تاج پہنائے جائے گا یہ ماباک کے حد میں لیکن بچے کو کیا پہنائے جائے گا قرآن نے اس کا وعدہ نہیں دیا حدیث نے نہیں دیا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تبارت والا رہا ہے اسے بچوں کو کیا انام دے جب ماباک کو اتنا بڑا انام مل رہا ہے جب اس کو کہاں جا رہا ہے کہ تو اپنے رشتے داروں میں سے جس کی بھی چاہی سپارش کر سکتا ہے سپارش کر دے جب یہ حق دیا جاتا ہے کہ اس کے ماباک کو یہ حق دیا جاتا ہے تو بچے کو کتنا بڑا انام دیا جائے گا لیکن اگر گھوڑ گیا تو ان سے بدتر بھی عذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا جتنا عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا انام بھی بہت بڑا ہے عذاب بھی بہت بڑا ہے انام کا وعدہ بھی بہت بڑا عذاب کا وعدہ بھی بہت بڑا ہے اس لئے موبر اس زیادہ حج ہونے کے بعد اپنے بچوں کو بڑی نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے بچے ضائع نہ ہو جائے اگر آگے ان کو علم دین سکھانا ہے تو پھر آگے چلانا چاہیے اگر آپ سکول چلا رہے ہیں سکول بھی اس کو چلا رہے ہیں تو پھر اس حتیبات سے محل کرنی چاہیے اور اگر وہ کسی منار کے اندر چل رہا ہے تو وہاں توجہ دینی چاہیے اللہ کے حرین نے فرمایا تو چلانا چونٹیاں ہوں گے چونٹی کیری جس کو بولتے ہیں تو اللہ کا حرین کی چونٹی ہوتی ہے تو آدمی دردتا ہے کہ کارے گی تو چونٹیاں پہنچ چل دیا ہوں گے لوگ کہیں کہ چونٹیاں یہاں میدانی حشر میں حساب کی طرف ہم کو دینا ہے چونٹیاں کو کہا دینا ہے پریشتے کہیں کہ چونٹیاں نہیں یہ انسان ہیں انسان ہیں لوگ کہیں کہ کیسے انسان ہیں اگر لوگ ان کے اوپر پیر رکھتا چلتی رہے ہوں گے اپنے پیر سے ان کو رونجتے ہوں گے اپنے پیر کے نیچے ان کو دوا رہے ہوں گے لوگ ترجم گائیں گے کہ ایسے چھوٹے 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 چھوٹی جیسے لوگ پریشتے کہیں گے ہاں یہ خودتا پھر لوگ ہیں انہوں نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا کہ ہم چھوٹی کا چندر ریجتا میرے جیسا پر ٹنگل ہی نہیں اور یہ کچھ نہیں اور اپنے آپ کو ڈندر سمجھے ایسے ڈندروں کو قیامت کے لئے اللہ بارا چھوٹی بنا دے گا اور خلائق کو کہے گا کہ اپنے پیر کے تلے انہیں دماؤ اور نوچو جتنا بڑا سمجھا کتنا اللہ نے چھوٹا کر دیا سائز کتنی چھوٹی کر دی صغیر کر دیا چھوٹا ہونے میں بھی ایک ہمارا چھوٹی ہے اللہ بارا نے جب انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں بڑا سمجھا اللہ اپنے کو چھوٹی کی شکل میں اٹھا دیا اور خلائق کے سامنے اللہ انہیں ضرور کر دے گا کہ بتاؤ وہ کہاں گیا ہمارا تکفر کہ تکفر تو میری چادر ہے اگر کسی آدمی نے تکفر کیا اور میری چادر کو چھوٹنا چاہا تو میں اس کو جہنم کے حوالے کر دوں گا تکفر صرف اللہ کو زیبا ہے اللہ کے زیبا کسی کو بھی تکفر زیبا نہیں ابریائیم اور تکفر اللہ کی شان ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی شان نہیں ہے ایک جماعت آئے کی کتوں کی شکل ہوگی سیم کتے جیسے یہ پورا بطن کی انسان جیسا لیکن ان کا ہم کتوں جیسا ہوگا وہ کون رو بڑھوں گے اللہ کے حبیب نے برمایا کہ بیروزی کوئی تے غمزہ کی اثر شبت ہیں ایب جو ہی ایب نکالنے والا لوگوں کی پیٹ کے پیچھے ایب نکالنے والا اور ایب کو اشارنے والا اور لوگوں کو تانہ دینے والا اور کسرس سے ایبت کرنے والا اللہ تعالیٰ تیامت کے لیے ان کو کتوں کی شکل دیں گے لوگ ان سے دور رہیں گے درائیں گے کہ کون لوگ ہیں کہ ان کے جنہوں کو کتوں جیسا کر دیا گیا تو پریشتے کہیں گے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کے ایب کو ٹڑولا اور لوگوں کے سامنے ایب کو اچھارا اور لوگوں کو تانے دیے اور لوگوں کی ایبتیں کی آج اللہ تعالیٰ نے ان کو کتوں کی شکل دیں گے تو لوگ وہاں دیکھ کر کہیں گے یہ کتا جا یہ ضرور کسی کی قیبت کر گیا ہے یہ ضرور کسی پر تانہ دیکھا آیا یہ ضرور کسی کا عرب اچھال کر کے آیا ہے ہر قسم کی دیزائن کے لوگوں کے واہ پر اور بے لوگوں کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دیکھیں یہاں دنیا کے اندر بھی برکت دیتا ہے آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزتوں کے مقام پر مہنٹا رہے گا حضرت سریمان بیلیہ سار بہت بڑے تعویٰ ہیں یہ فرماد ہے کہ ایک مرتبہ میرے ساتھیوں نے پر ہم نے مشورہ کیا عربی کی سال ہم خج کریں گی کوپا کے رہنے والے آدمی تو وہ کہتے ہی کہ ہم نے خج کی تیار ہی تھی لیکن سامان چونکہ ہم کو خریدنا تھا تو سامان خریدنے کے لیے کوپا کے بازار میں ہوں میں قضائے حاجت کے لیے بازار سے کچھ دون چرا گیا میں نے راستے میں لیکھا کہ ایک مرا ہوا کچھ ہے مرا ہوا کچھ تو سمجھتے ہیں کچھ کچھ ایک سوال ہی ہے اور گھڑا یہ دو نسل بھی دیکھی تو پھر تیسری نسل تیار ہوں گی کچھ 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 کتابوں کے اندر بھی نام سنتے ہوں گے تو کچھ مورے سے چھوٹا اور گھڑے سے بڑا ہوتا ہے مصبوط ہوتا ہے مصبوط ہوتا ہے اس کے اوپر دو آدمی سوال ہو جائے تین آدمی سوال ہو جائے تو یہ کچھ مرا ہوا تھا ایک دم سڑ گیا تھا اس سے بزمو بھی آ رہی تھی تو حضرت فرما دے ہیں کہ میں ایک طرف گار آ رہا تھا میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ایک ٹھیلی لکھا ہے اور ٹھیلی سے چھوٹی ہکاری اور اس کے گوش تکے بڑے بڑے ٹپڑے ہکارے مجھے تو وہ کہہ رہی کہ مجھے تاثن ہو رہا تھا گھر محسوس ہو رہی تھی اور وہ اس کے بڑے بڑے ٹھپے کاٹ کر کے ٹھلی مہرت رہی تھی تو میں تو پیشانت کیلئے جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ یہ عورت کیا کر رہی میں سمجھا کہ ہو سکتے ہیں کہ یہ عورت بٹھیا نہ ہو یعنی ان کی کوئی چھوٹی ہوتا ہو اور لوگوں کو اس قسم کا گندہ گوش تک ہو سکتا ہے وہ مرمات ہے کہ میں نے تیر کیا کہ اس کی تحقیق کرنے چاہیے کہ یہ کن لوگوں کو پھرا رہی تو میں یہ طرف چلا گیا تو اپنے پھیلے میں میں پیچھے پیچھے ہی گیا مجھے شک ہو گیا یہ عورت اچھے اچھے لوگوں کو کہ جو بے غبر ہیں وہ پھر آئی میں اس طرح اس طرح اچھے پیچھے گیا اچھے 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 اندر یہ عورت چلی ہو تو اس کا درواز اس کا درواز ساپ تکاہ دیتا تھا کہ اندر یہ کیا کر رہے کیا رہے تو میں دروازے کی اس طرف کڑا ہو گیا اب مجھے سُنا کھا کہ عورت کیوں کہہ رہی ہے کہ میں خریب کر کے لائے چار دنیا اس کی تھی اپنا پھیرا خون کو دیا یہ ویڈیو یہ گوشت ہیں آگ سلکاؤں اور اس کے اوپر ٹکڑے سیکھ لو پر سیکھ کر کے کھاؤں اور اللہ کا شکر آدھا کرو تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو تند رہا کہ ہی چار پیٹیاں دکھائی دے رہی ہیں اور یہ لوگ آگ کے اوپر بھوڑیاں سیکھ رہے ہیں اور یہوں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر آدھا کرو یہ مادرہ کچھ عجیب ہونا چاہیے تو حضرت فرما نے کہ میں دروازے پڑھا بچوں نے تو کٹ کر کے ہاں کے اوپر رکھنا شروع کر دیا میں نے دروازے ٹکڑا آیا وہ ہی وہاں جو گوشت کے ٹکڑے کاٹ رہی کہ وہ دروازے پڑھا ہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کون ہو تو پریام کیوں آئے ہو کہاں کہ میں ایک مسافر ہوں میں سفر میں نکلا ہوا ہوں میرے پاس کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے آپ کے پاس کچھ ہو تو کہاں کہ دیکھو بیسے تو ہم تو تین دن سے بھوکے ہیں میرا کوئی لڑنا نہیں ہمارے بر میں چار بیڑیاں ہیں ہم پانچوں عورت ہیں ہمارے یہاں کوئی لڑتا نہیں ہے تین دن سے پکر تھا تین دن سے پاکر تھا تو ہمارے یہاں پورے گوشت کا کی انتظام کیا ہے دیکھیں وہ آپ کے لائے کا نہیں ہے تو وہ ترجم کرنے رہے گی کہ یہ ایک طرف تو تو معلوم تھا کہ ایک ایسا پوشت دیکھا رہی ہے کہاں کہ میری بہن مجھے معلوم ہے کہ آپ وہاں ایک بردار جانور تھا وہاں سے کچھ کر کے لائے ہو اور بچیوں کو دے رہی ہو حالت یہ حرام ہیں اور یہ بردار کا پوشت تو مجوسی لوگ کھانے ہیں تو تو مسلمان ہو تو کہاں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں ہم صرف مسلمان نہیں ہم سرورے کائنات کے اہلے بیعت سے آئے ہوئے ہیں ہم سید لوگ ہیں سید لوگ پاک تلاصل یہ ہے کہ ہماری چار بیٹیاں ان کا باک پر شریف لیک آدمی تھا وہی چاہدہ تھا کہ ان بیٹیوں کو ویسے بھی جوڑے ملنے چاہیے جیسے میں ہوں یعنی ان کا باک جیسا نیک تھا ویسے ہی وہ بچوں کی تلاش میں تھا لیکن اس کی تقدیر میں یہ بات نہیں ہے وہ بیچارہ ایک وقت آیا مکتر کے اندر لکھا ہوا تھا تو ان کے مال کر گیا اب صرف ہم پانچ ماں بیٹیاں ہیں ہمارے یہاں کوئی سہارہ نہیں ہے اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ بجو سی لوگ کھاتے ہیں تم حرام بتانے والے کون آگئے حرام کہنے والے کون آگئے جبکہ میرا حرم خلال کا قطوہ قرآن کے اندر دے رہا ہے اور تُو کیوں ہم کو حرام کہہ رہا ہے میرا حرم کہتا ہے جو آدمی بے قرآن ہو مختار ہو مر رہا ہو اور پتل ہو کھانے کی کوئی چیز نہیں تو ہر حرام چیز اس کے لئے حرار ہو جاتی ہے پانی کے بغیر مر رہا ہے اپنی جان کو بچانے کے لئے شراب کے حرار ہو جاتی ہے بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے مردار حرام ہے اس کے لئے حرار ہو جاتا ہے مردار حرام ہے لیکن اپنی جان کو بچانے کی لئے بقدرے ضرورت کہ جان بچ جائے اس سے زیادہ نہیں کتنا شریعت میں حرار ہو کیا ہے ان کون آگے تو وہ بچارے کہتے ہیں کہ میں دھارے مار کروانے لگا تو میں اپنے ساکھیوں کے پاس آیا کہاں دے بھائی کریں چندر فرجے میں تو وہ مجھے واپس کرتے تو تو آیا وہ نے ہم سب کو تیار کیا اور تُو کیوں مکر رہا ہے انکار کر رہا ہے لگتا نہیں کہ وہاں بیمار ہو جاؤں مجھے یہ اور آئیں وہ اور آئیں کر کے انہوں نے بانہ بنا دیا تو انہوں نے کہا یہ تیری چھینسو نرم یہ تیری احرام کی چادر ہے اور یہ تیرا سامان سب کچھ واپس کر دیا وہاں بزر فرما دے کہ سیزہ میں آیا ان دچیوں کے پاس اور میں نے کہا کہ انہوں نے سرورے تائنات کا واسطہ دیا ہے تم اہرے بیٹ کی نسل سے ہو میں اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر کے تمہیں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک بیرے حرام موجی ہیں تم لے رو کمول کر دو اور میں حج آئندہ سال پر ہوں فرما دیں کہ میں نے تو یہ چھوڑ دیا جاندو طبی کر دیا تو وہ بچیاں اور وہ ماں زور زور سے دعایں رہنے رہی ہیں کہ اللہ حضرت وغطارہ سرورے کائنات کے ہاتھ سے تُس کو بہترین بدلاتا کریں کہ جو ہمارا باپ ہے اللہ کا نبی اس کے ہاتھ سے تُس کو بہترین بدلاتا کریں وہ فرما دیں کہ پھر تو حج میں لوگ چلے گئے میں کوپا نہیں کرنے والا میں کوپا کے اندر تھا پھر حج کے کاپ پر واپس آنے لگے تو میں ان کی استقبال کے لئے کوپا سے باہر گیا کیونکہ وہ چند کر کے لوگ کھاتے تھے تو میں کوپا سے باہر گیا ان کی استقبال کے لئے لوگوں کو استقبال کرتا میں ان کو کہتا اللہ تمہارے حج کو قبول فرمائے اللہ تمہارے صحیح کو قبول فرمائے اللہ تمہارے رہی جہاد کو قبول فرمائے تمہارے قربانی کو قبول کریں تمہارے تواب کو قبول کریں اس طرح تو لوگ بھی کہتے ہیں کیا بڑا مسا ہے تو بھی تو کھا وہاں پر تو بھی وہاں موجود تھا وہ خاموشہ جب اس کے ساتھیوں کا قابل آیا جس قابلے کے اندر کس کو بھی جانا رہا تو اس قابلے کے جو پنیل حساب تھے خیرا نے کہا یار کتنی وزن تار کتنی وزن تار تو بھرانا وہ خاموش رہا کہ باق کچھ نہیں ہے مجھے بولنا نہیں چاہتے کہاں کیا ہوا کتنی روزے اکتس کے اوپر ہم پیٹھے ہوئے تھے تو شمانے میں کوئی جا لیا نہیں تھا سیدھا مقبرا ہی نہیں تھا بادشاو نے تھوڑا وہاں گنبت بنایا تھا لیکن سیدھے جا سکتے ہے تو روز ہے ایک دس کے پاس ہم پہلے ہوئے لے کو نے کہا ہے پکڑا اور پکڑا کہ کبھی آیا تو کوپا ہے تو کہاں کیا میں تو ہرمی کا آیا کہاں کیا سکوٹ بولنا ہے حاجی بن کے جوٹ بولنا ہے تو چک رہا کہ ماملہ کچھ دوسرا میں ہو رہو کہ وہ آلے سید کی مستوراں کی دعاوں کا صدقان ہو تو فرما دیں کہ میں نے تو اس ٹھینی کے اوپر پہترین گروہ سے لکھا ہوا تھا جو کوئی ہمارے ہاتھ سوڑا کرے گا نفعہ میں رہے گا اللہ نے لکھ دیا اس ٹھینی کے اوپر جو بھی ہمارے ہاتھ پر سوڑا کرے گا کامیاب رہے گا اور اس کی تجارت نفعہ پرش ہو جائے گی وہ بنا دے کہ میں گھر پہ چھوڑ دیا کہ پڑا نہیں کسی کا وہ امانت سمجھ کر کہ اس کو ٹھیرا دیا جب رات کے وقت میں توجد کے وقت بلا ہو رہا ہوں اسی وقت میں نے دیکھا خواب کے اطرقلہ کے قریب نے خوشی کے ساتھ میرا استدبار دیا میرے ہاتھ پکڑ کے آپ نے میرے ہاتھ پر بوشے دی میری پیشانی پر بوشا دیا اور مجھے پرمایا کہ تُو نے کھانی سید کی مسکرات کی قزت کی لانچ رہ دی اللہ دارہ نے تیری ہی شکل کا ایک پریشتہ وہاں مطرر کر دیا تھا کہ وہ ہر رکھ نہ ادا کرے تیری ہی شکل کے اندر تاکہ لوگ تجھے پہنچانے اور تاکہ تجھے بھی معلوم ہو جائے اور یہ پریشتہ اللہ تواب کراتا رہے گا قیامت تک اور تیرے نام پر تیری تیرے نام پر او نیکیوں کو اللہ دارہ پریشتہ رہے گا اور میں نے جو حدیع کیا ہے تو قبول کر لینا اللہ یہ حمیت نے فروا ہے تو نے بے اکنمت اور میرے ماندان کی عورتوں پر چھے سو دیرم خرج کی ہم آگ کو ایوز میں چھے سو تینار دے رہے اس نے پھر بار میں بولا تو اللہ کے حبیب نے جو بھی سامان بے جاتا تو سامان تک موجود تھا تو نیکی آدمی کرے گا اللہ ترہ دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا کرے گا قیامت کے دن جب قبروں سے پہے گا تو استقبال وہاں پر بھی کیا جائے گا پریشتے اس کا استقبال کریں گے اور اللہ دوارت وغیرہ عزت اور اس کو نورانی کورسیوں پر بٹائیں گے اور مون کے مبروں پر بٹائیں گے دنیا کے اندر جس قسم کے حالت ہوتی ہیں ویسے حالت پر آدمی مردہ ہیں اور جس حالت کے اوپر مردہ ہیں اسی حال کے اوپر اٹھائے جادہ ہیں تو یہ ہمارے احوال قیامت سے پہنے کے پر بکرے ہو چکے تھے اب یہ سیدے ہم جندت اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں اب یہ تو جو پہنوال ہیں لوگوں کے پھنے کے احوال ہیں اس کے بعد پھر جہنم کے احوال آپ کے سامنے آئیں گے اس کے بعد پھر جندت کے حسین مندر ہمارے سامنے آئیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مروبی اور فرمابردار دہائیں اور اللہ تعالیٰ جس زندگی سے راضی ہیں اس زندگی کے اوپر چلیں کہ ہمیں پروٹی قطعہ پڑھائیں اور قیامت کے دن جب ہم کو قبروں سے اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اللہ کے بہت پیارے بندے ان کے ساتھ ہم سب کا حشرہ پڑھائیں پرواتی میرے بائیو شاہر آپ نے اخوان کے اندر پڑھا ہوگا آج پرچے کے اندر تو ہیں کہ آج رہاں تقریباً افسر ہماری کے اندر بارہ بجے کے بعد اور بارہ ملکوں میں بارہ لچے چاند گران ہوگا اور وہ لبنی دیر تک چلے گا اور بہت بڑا گران ہے چاند بارہ حصوں کے اندر لازو کلر کا بھی لکھائی لے گا آگوں کی طرح سورج کی طرح اور بارہ جبوں کے اوپر کچھ حصہ کالا نظر آئے گا اور بارہ جبوں پر اس کی جسے پٹے ہوئے نظر آئے گئے حالانکہ ابھی شریعت نے یہاں پر ہماری رحمہ ہی فرمائی حالانکہ ابھی جب کبھی سورج گران ہوتا تھا تو آپ جماعت کے ساتھ بڑی لنگی نماز پڑھاتے تھے اور چاند گران ہوتا تھا تو آپ صحابہ اکرام کو اس کے نماز کرنے کی دلتین فرماتے اور آپ ہر ایک کو کہہ دے کہ دو دو رکھات انکرادی پڑھیں جماعت والی نہیں انکرادی چاہی گرہ میں پڑھے چاہی کنسیت کے اندر پڑھے جماعت بھی پڑھے یہ نبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر بھوڑ کے اوپر طریقہ بتایا ہے اس لئے ہم بھی سنت پر ادا کریں کسرس سے استعمال کریں اور چاند گران کی جو دو رکھات ہیں انکرادی طور پر جیسے ہم عام نماز پڑھتے ہیں ویسی نماز ہیں صبح بادیاں ہیں اور صورت ہیں جیسے نقل پڑھتے ہیں اس طریقے سے ہی پڑھنا ہے اگر ہم یہ عمل کریں تو نبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہو جائے گا اور دعا کریں اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی ہے کبھی اللہ آپ نے بندوں کو بساتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی بغلوفاد کو ہم سرندر کر دیتے ہیں تم کونسی خیل کی مولی ہو تمہیں مسلنا آسان ہے اتنے بڑے صورت کو اللہ سرندر کر دیتا ہے اتنے بڑے چاند کو سرندر کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا تو پوری کائنات اور مبرز کو سرندر کر کر دے گا اور پوری کائنات کو درم برم کر دے گا اور پوری کائنات کے نظام کو توڑ کر دے گا تو آپ کو امید رہے کہ اللہ تعالیٰ اتوالا جو بھی استعالیٰ اتوالا جو بھی استعالیٰ اتوالا اتوالا موسیقی موسیقی موسیقی